جی بلکل ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارے لئے کانہ آرنج کرتا ہے تو کوئی کمبل وغیر آرنج کرتا ہے ہمارے لئے لاتا ہے لیکن یہ لانے نہیں دیتے راستے میں روک دیتے کہتے ہیں واپس چلے جاؤ یہ دہشتگرد ہیں ان کی مدد نہ کرو ہم کیوں دہشتگرد ہیں ایک تو ہمارے پیاروں کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں بولا جاتا ہے دہشتگرد ہم دہشتگرد نہیں ہم دہشتگرد ہوتے تو یہاں پہ سردی میں نہیں بیٹے ہوتے یہ بہت سردی یہاں پہ ہم دہشتگرد ہوتے تو یہاں پہ نہیں بیٹے ہرنگ بلوچ صاحبہ کے لئے کیا کہتی ہیں دو الفاظ وہ ان کے لئے تو سب جو بھی کہو کم ہے وہ بہت اچھے ہیں ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ان کے اوپر بھی یہ وقت آئے یہ وقت ان کے اوپر سے بھی گزرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت ہم پریس کلپ کے پاس موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ مہارنگ بلوچ صاحبہ کی قیادت میں یہاں پر لانگ مارچ کرتے ہوئے ہماری بہنیں ہماری مائیں ہمارے بزرگ بچے جن کے والدین لا پتا ہے جن کے بھائی لا پتا ہیں میرے پاس ابھی بھی ہماری ایک بہن موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بلوچستان سے آئی ہیں تو یہاں بلوچستان سے آئی ہیں یہ اسلام آباد والوں سے کیا مانگتی ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ یہ بتائیں کہ آپ بلوچستان سے جب چل کر مہارنگ بلوچ صاحبہ کی قیادت میں یہاں پر آئی ہیں تو کیا امید لے کر آئی ہیں یہاں پر آئی ہیں جی ہم بہت سارے امید لے کر آئے ہیں بس یہی چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں ہم آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے بازیاب ہو جائیں آپ کے پیاروں میں کون لا پتا ہے میرے بھائی ہے چنگیز بلوچ آپ کے بڑے بھائی ہیں جی نہیں چھوٹے بھائی ہیں کتنے وقت سے دس سال سے وہ لا پتا ہے دس سال سے تو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائی کی ایج کیا تھی اس وقت جب گھر سے لا پتا ہوئے اور کس طرح لا پتا ہوئے کیا ان کو گرفتار کیا گیا آپ کی نظر میں یہ باتیں ہیں یا ویسے ہی غائب ہو گئے جی نہیں ان کی عمر جب وہ لا پتا ہوئے تو ان کی عمر تیرہ سال تھی اور وہ بازار گئے تھے خوزدار کے بازار گئے ہوئے تھے وہان سے وہ لا پتا ہوئے ایف سی والے لا پتہ کیا کوئی اس کے بارے میں معلومات ہیں کبھی ملاقات ہوئی ہے آپ بھائی سے جی نہیں ملاقات نہیں ہوئی ہے بات کروئے ہیں تین بار بات کروئے ہیں اس کے بعد بات نہیں کروئے ہیں انہوں نے ایف سی والوں نے بات کروئی تھی بھائی کی انہوں نے بتایا کہ کس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جی نہیں انہوں نے نہیں بتایا ناظرین یہ ہر گھر کی کہانی ہے بلوچستان کی میرا اس سے پہلے خود بھی میں نے بلوچستان وزٹ کیا تھا اور میری معلومات کے مطابق بلوچستان میں تقریباً ہر دسمے گھر کا کی صورتحال اس طرح ہے تو میری بہن پہلے تو یہ بتا دیں والدہ صاحبہ ہے والد صاحبہ ہے تو ان کی کیا فیلنگ ہے ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے کارنڈی ذرا یہ بتا دیں جی ہماری زندگی بہت عذیت میں گزر رہی ہے ہم ہر روز اپنی بھائی کی راہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے یہ دس سال ہم نے کیسے گزار رہے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا ہے ہم ہر دن عذیت میں ہیں ہم جب کچھ بھی کرتے تو ہمیں اپنے بھائی یاد آتے ہیں عید کے روز بھی ہم لوگ دروازے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ان ظالموں کو رحم آ جائے کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کرے لیکن عید کی دن بھی ان کو رحم نہیں آتا خدا کی قسم الفاظ نہیں ہوتے انسان کے پاس یہ جو ان کی فیلنگ ہے میں بات کر سکتا ہوں لیکن جو یہ فیل کر رہی ہیں اپنے بھائی کے لیے جو ان کی محبت ہے ناظرین ایک بات یاد رکھئے انسان ہے اگر اس دنیا میں آیا اگر وہ مر جاتا ہے تو دو تین دن چار دن افسوس ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی سکون آ جاتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کا جو وزیراعظم ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ باپ کے مانند ہوتا ہے اپنے باپ سے کیا امید لے کر آئیے ہم بس یہی امید لے کر آئیے کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کرے اور کچھ بھی نہیں مانگتے ہم کچھ بھی نہیں مانگتے ہم اپنے پیارے لوٹا دیں بلوچستان کے وزیراعظم سے امید ہے آپ کو جی بہت سارے امید ہیں کہ ہمارے پیارے واپس کر دیں پیاروں کو بازیاب کریں اور کچھ بھی نہیں ہم کچھ بھی نہیں مانگتے ہم سے سب کچھ چین لے لیکن ہمارے پیارے لوٹا دے ہم کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں موسیلی جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو والد صاحب یا والدہ یہ دکھ یہ درد برداشت نہیں کر سکتے اور وہ مریض ہو جاتے ہیں پیشنٹ ہو جاتے ہیں سائیکو پیشنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی والدہ کی کیا فیلنگ ہے وہ ٹھیک ہے بہتر ہے جی نہیں میرے والدہ کی بلکل ٹھیک طبیعت نہیں ہے وہ ہر ٹائم بیمار ہوتے ہیں ہر ٹائم میرے بھائی کے باتیں کرتے ہیں ہر ٹائم روتے ہیں ان کے لئے اور میرے بڑے بھائی جو ہے ان کو میرے بھائی کے وجہ سے ہارڈ اٹیک بھی آ گیا وہ فوت بھی ہو گیا کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم لوگ ابھی پانچ ہے پانچ بہن بھائی ہیں ایک بہن اپنے بھائی کے لئے آئی ہے کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پر مجھے چار دن ہو گئے یہاں پر آئے ہوئے چار دن ہو گئے اچھا چار دن ہوگے آپ یہاں پر آئیے تو آپ نے کیا فیل کیا کہ آپ کی اور ہماری بہن مارنگ بلوچ صاحبہ نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے وہ بھی آلڑی وکٹم ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی وہ بھی دہشتگردی کے شکار ہوئے تو کیا ایسی سوچ تھی کہ آپ کو پتا چلا کہ مارنگ بلوچ صاحبہ بہت ساری خواتین کے ساتھ اسلام آباد پریس کلپ کے باہر لانگ مارچ کر رہی ہیں تو آپ نے یہ فیل کیا کہ مجھے بھی جانا چاہیے وہاں پہ جی بلکل ایسا ہے ہم نے بھی یہی فیل کیا کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے اپنے پیاروں کے لیے بیٹھنا چاہیے ان کے بازیابی کے لیے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے بات کرنی چاہیے اس لیے ہم لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں مارنگ بلوچ صاحبہ کے لیے کیا کہتی ہیں دو الفاظ وہ ان کے لیے تو سب جو بھی کہو کم ہے وہ بہت اچھے ہیں ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ان کے اوپر بھی یہ وقت آئے یہ وقت ان کے اوپر سے بھی گزرے ہیں جی میں ان کے لیے بس یہی کہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے اور اسی طرح ہم بلوچوں کا ساتھ دیتے ہیں خود بھی بلوچ ہے ہمارا ساتھ مارنگ بلوچ صاحبہ ایک لیڈیز ہیں اور سخت سردی میں یہاں پر آئی ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کے بلوچستان صوبے کے سردار وڈیرے یہ بڑی بڑی کلر والی پگڑیوں والے انہوں نے آپ کے لیے کبھی آواز بلند نہیں کی جی نہیں انہوں نے ہمارے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائیے سلام ان کے لیے بس کچھ نہیں میں کہتی ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں چھوڑیا پہنی ہوئی ہے مارنگ بلوچ کو میں سلام پیش کرتی ہوں ناظرین آپ نے میری اس بہن کی یہ بات سنی ہے میرے ملک کے سردار میرے بلوچستان کے سردار اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جب طاقت دیتا ہے ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور بلوچستان کے سرداروں کی بھی بہت ساری ذمہ داری ہیں جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی آج یہ خواتین اپنے پیاروں کے لیے کیوں یہاں پر آ کر بیٹھی ہیں میں اپنی بہن سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے یہاں آپ اسلامباد میں بیٹھی ہیں میں خود جانتا ہوں کہ پختون اور بلوچ مہمان نواز بہت ہوتا ہے تو آج آپ خود کسی کے مہمان ہیں اسلامباد والوں سے کچھ گلے ہیں یا انہوں نے کچھ مہمان نوازی کی آپ کے لیے جی نہیں انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی بلکہ ہے کہ کوئی ہمارا مدد کرتا ہے تو ان کو بھی روکتے ہیں کہتے ہیں نہیں جائیں اندر نہیں مدد کریں کوئی کچھ بھی بیجتا ہے لیکن ان کو چھوڑتے نہیں ہیں اچھا بہن میری یہ بتا دیجئے میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ بلوچستان کے عوام اور پختون یہ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ غریب گر ہوتے ہیں لیکن بلوچستان میں کوئی مہمان آ جائے تو ان کی مرگی اگر بس میں ہو دھمبہ بس میں ہو جو بھی ان کے بس میں ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مہمان خفہ نہ ہو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد میں پنجیسلامباد میں آپ موجود ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسلامباد والے جو ہیں کوئی چائے کا آرینج کریں کھانے پینے کا آرینج کریں ایسا ہوتا ہے جی بلکل ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارے لئے کانہ آرینج کرتا ہے تو کوئی کمبل وغیر آرینج کرتا ہے ہمارے لئے لاتا ہے لیکن یہ لانے نہیں دیتے راستے میں روک دیتے کہتے ہیں واپس سلے جاؤ یہ دہشتگرد ہیں ان کی مدد نہ کرو ہم کیوں دہشتگرد ہیں ایک تو ہمارے پیاروں کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں بولا جاتا ہے دہشتگرد ہم دہشتگرد نہیں ہم دہشتگرد ہوتے تو یہاں پہ سردی میں نہیں بیٹھے ہوتے یہ بہت سردی ہے یہاں پہ ہم دہشتگرد ہوتے تو یہاں پہ نہیں بیٹھتے ہمیں دہشت کرنا بولا جائے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دینے کا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ اپنے بھائی کی تلاش میں اللہ کرے کہ آپ کا بھائی صحیح سلامت اپنے گھر واپس آجے ناظرین اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فراد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ